بسم اللہ الرحمن الرحیم پیر طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فطرت اکیڈمی میں قانون مفرد آزار پر طبی لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے لیکچر نمبر ہے سترہ اور آج کا ہمارا موضوع ہے انتظامی حالتیں اور ان کی بنیادی قوتیں پچھلے لیکچرز میں ہم نے انتظامی حالتوں کے حوالے سے پڑھا کہ کائنات کی انتظامی حالتیں جن کی بدولت کائنات کا نظام زندگی جاری ہے یا جن کی بدولت جسم انسان کا نظام زاری ہے وہ بنیادی طور پر چار ہیں جن کو ہم نے جسم کے بننے کے حساب سے تعمیر اور تحلیل کے تحت پڑھا اور جسم کی حرکت کے حساب سے تحریک اور تسکین کے حساب سے پڑھا تو گویا کہ ہم نے چار انتظامی حالتیں پڑھی جن میں سے پہلے نمبر پر تخدیر دوسرے نمبر پر تحلیل تیسرے نمبر پر تحریک اور چوتھے نمبر پر تسکین کو ہم نے پڑھا پھر ہم نے ان کی ڈیٹیل سمجھے کہ تخدیر اصل میں تعمیر ہے اس کے تحت کوئی بھی جسم بنتا ہے اس کے بعد تحلیل جو ہے یہ کسی بھی جسم کی فلیکسیبیلٹی ہے کہ جس میں جسم نرم رہتا ہے جسم میں لچک کی یا حرکت کی ابیلٹی پیدا ہوتی ہے تیسرے نمبر پر ہم نے تحریک پڑھی کہ جس میں ایک حرکتی جسم حرکت میں آ جاتا ہے یا جس کی حرکت ہمیں نظر آنا شروع جاتی ہے اور چوتھے نمبر پر ہم نے حرکت کی زد کے طور پر تسکین کو پڑھا آج کا جو یہ لچر ہے اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے یہ سمجھیں گے کہ تخدیر جو ہے اس کی بنیادی قوت کیا ہے یا تعمیر کی بنیادی قوت کیا ہے تحلیل کی بنیادی قوت کیا ہے تحریک کی بنیادی قوت کیا ہے اور اسی طرح تسکین کی بنیادی قوت کیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی بھی فیل قوت کے بغیر سادر نہیں ہوتا اس لئے لا محالہ یہ جو انتظامی حالتیں ہیں ان کے پیچھے ایک ایک قوت کار تو تعمیر کا جتنا بھی کام اس کائنات میں ہوتا ہے خواہو کائناتی تعمیر ہو خواہو بدنی تعمیر ہو اس کی جو بنیادی قوت ہے اس کو ہم سمجھیں گے تو اس کو پہلے یوں سمجھیں کہ تعمیر میں اجسام مجسم ہوتے ہیں جڑتے ہیں اکتھے ہوتے ہیں مجتمع ہوتے ہیں تو آپ اس خوبی میں رو کریں تو اس میں یعنی یہ جو سارا وصف ہے اس وصف میں ایک خوبی ہے اور وہ خوبی ہے قرب کی خوبی قرب یا قربت یا نزدیکی اگر کریں کہ جب کوئی بیلڈنگ تعمیر ہو رہی ہوتی ہے جب کوئی جسم بیلڈ ہو رہا ہوتا ہے سٹرکچر بن رہا ہوتا ہے تو اس میں مادے کے بنیادی اجزاء کی قربتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں یعنی وہ قریب آ رہے ہوتے ہیں جوڑ رہے ہوتے ہیں ایک جزہ پہ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تعمیر میں کیا یہی صورت نہیں پائی جاتی اس کو ذرا غور کریں یہی صورت پائی جاتی ہے کہ تعمیر میں بھی اجزاء جمع ہو جاتے ہیں ایک منظم رابطے کے تحت تو اب اس نظم کو یا اس اکٹھے ہونے کو جو قوت ورفام کر رہی ہے وہ سردی کی قوت پوری کائنات میں آپ تسلی کے ساتھ غور کر لیں کائنات میں صرف ایک ہی قوت ایسی ہے جس کی بدولت اجتماع ہوتا ہے جس کی بدولت تجسیم ہوتی ہے جس کی بدولت کنسپیکشن ہوتی ہے جسم جمع ہوتی ہے اور گروت ہوتی ہے کیوں سردی ہی وہ بنیادی قوت ہے کہ جو کسی بھی چیز کے بنیادی اجزاء کو پریم کرتی ہے جوڑتی ہے باندھ کے رکھتی ہے پکڑ کے رکھتی ہے جکڑ کے رکھتی ہے گریفت میں رکھتی ہے سردی کے علاوہ آپ کو کوئی قوت ایسی نہیں ملے گی کہ جو یہ خاصا انجام دیتی ہو جنہیں کہ جوڑ کے رکھنے کا جسموں کو بنانے باندھ کے لیتی ہے دوسری انتظامی حالت ہے تو تحلیل کو اگر ہم غور کریں تو تحلیل میں جو بنیادی چیز ہے وہ ہے دوری یا بود یا بکھرنا یعنی کہ اگر آپ تحلیل کے بنیادی فعل کو سمجھیں تو تحلیل میں بنیادی طور پر دوری ہے اور دکھرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اجتماع کی ضد ہے تو اگر آپ غور کریں گے تو تحلیل میں کسی بھی جسم کے بنیادی اجزاء کا جو درمیانی فاصلہ ہوتا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے اور دل آخر کرتے کرتے جسم جو ہے اپنے بنیادی اجزاء کو ضائل کر دیتا ہے اور وہ جسم اپنی قوت کو بھی ضائل کر دیتا ہے اپنی جسمیت کو بھی ضائل کر تو اب اس ساری خوبی کو دور کرنے کی جو وصف ہے اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو یہ آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گرمی کی بدولت یا حرارت کی بدولت ہی ہوتا ہے ایسا کہ دنیا میں صرف حرارت ہی ایسی قوت ہے جو دوریاں پیدا کر آگے چلتے ہیں تحریک تو تحریک جو ہے یہ کسی بھی زندہ حرکت جسم کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو بھی جسم حرکت کرے گا تو وہ تحریک کی وجہ سے ہی اس کی حرکت پہچانی جائے گی اور یہ خوبی جو ہے یہ خوشکی کی بدولت انجام اور اسی طرح جب ہم چوتھی انتظامی حالت کو تسکین کو سمجھتے ہیں تو تسکین کی جو بنیادی قوت ہے وہ تری ہے تری کا خاصہ ہے کہ یہ جسموں کو نرم کر جاتی ہے اس جسم پھول جاتے ہیں اور ان کی حرکت جو ہے وہ مادوم ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ فیل سے سکون میں آ جا تو فیل وقت اتنا ہی آپ کو امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی تعمیر یا تخدیر کے تحت بنیادی قوت سردی تحلیل کے تحت قوت تری یہ تھا یہ آج کا لیکچر اس کو بار بار سنیں اگلے سلسلے میں انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت